کانفرنس میں حصہ لینے آئے امریکہ میں پاکستان کے موجودہ راجدود حسین حکانی نے کہا کہ پاکستان اپنے دیش سے آتنکوادی گتویدھیوں کو بند کر کے رہے گا یہ بہت دکی بات ہے کہ شنگھرش کروانے والے بھارت پاکستان کے بیچ وارتہ کو پٹری سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے آتنکوادی گھپناوں کے ذریعے اور ممبئی حادثے کے آتنکوادیوں کو قانون کے سامنے لائے جائے گا لیکن حکانی نے کہا کہ دونوں دیشوں کو اب سمیں نہیں گوانا چاہیے پاکستان اور انڈیا کی سرکار دونوں طرف یہ چاہتی ہیں سرکاریں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزولف ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے لیے ایک امید پیدا ہو ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے آپس میں لڑ جھگڑ کر اور اب وقت آگیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اپنے مسائل کو ریزولف کرنے کی طرف آگے بڑھنا شروع کریں کئی بار کشمیر کا دورہ کر چکے امریکی سانسد جو پٹس کی رائے تھی کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ اگر ویپار سمبند بڑھے تو اس سے شانتی بہالی اور کشمیر سمسیا کو سلجھانے میں مدد مل سکتی ہے ایک بار آپ اگر ایک دوسرے سدیہ پارک سمبندوں کے تحت باتشیت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو غلط سمجھنے اور غلط طریقے سے پیش کرنے کی سمبھاونا کم رہتی ہے حسین حکانی اور جو پٹس کو امید ہے کہ کشمیر معاملے پر پہل ہو سکتی ہے لیکن بھارت اور پاکستان میں راجنیتیک سلاکہ رہ چکے پاکستان سرکار کا دوسرے معاملے میں دھیان اور بھارت پاکستان کے سمبندوں میں لگاتار تناو مجھے نیرا شاوادی بناتا ہے کہ نکر بھوشے میں کوئی پرنام نکلے گا اس کانفرنس میں زیادہ تر وقتاؤں کی رائے تھی کہ کشمیر معاملے کو سن جائے بنا دکشن ایشیا میں اس تھائی شانتی ممکن نہیں ہے